بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ایک مشاورتی جلاس ہوا جس میں علماء کرام کو بھی دعوت دی گئی جس میں پاکستان کے حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی اور علماء کرام نے ایک فتوہ بھی جاری کیا اچھی بات ہے مختلف شعبوں سے لوگوں کو لینا چاہیے اور یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کی ترقی کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کرام نے یہ جو فتوہ جاری کیا ہے کیا ملک جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں یا پھر لوگوں کے فتوہوں سے چلتے ہیں ایک اسلامی ریاست اس میں کتاب و سنت کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلامی ریاست میں اور غیر اسلامی ریاست میں کیا فرق ہے تو اسلامی ریاست جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور غیر اسلامی جو ریاست ہوتی ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتی ملک تو آئینوں قانون کے مطابق چلتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوتی ہے اور اُن پر حکمرانوں سے لے کر عام پبلک تک وہ قانون کے تابع ہوتے ہیں اسی طریقے سے ملک چلتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جی جب بھی کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو پھر جی فتوہ فلان کا آگیا فلان علم اکرام نے یہ کہہ دیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موارک دور دیکھ لیجئے خلف راشدین کا دور دیکھ لیجئے اسلامی سلطنت کو جب اللہ پاک نے ورسد دی تو اُن کے پاس ایک حکومتی ڈانچہ تھا وہ گورنر بنا کر بھیجتے تھے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی تھی میری علم اکرام سے یہ اپیل ہے یہ درخواست ہے اور علم اکرام سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر وہ روشنی ڈالیں کوئی فتوہ دیں کیا اسلامی حکومت میں کسی بھی حکمران کو یہ اجازت ہے کہ اس کی پبلک جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں وہ بوک سے مر رہے ہوں اور جو حکومتی مشینری ہے وہ لوڈ کی سوٹ کر سکتی ہے وہ پلاڈ الارٹ کرا سکتی ہے وہ سرکاری زمینوں پر وہ اپنے پلاڈیں منا سکتی ہے وہ بندربارڈ کر سکتی ہے یا مال و دولت اپنے بچوں کے نام کر سکتی ہے کیا اسلامی حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ کنجائش نکلتی ہے علماء اکرام اس پر فتوہ دیں لوگوں کو گائیڈ کریں کیا خلفہ راشدین کے دور میں کوئی ایکیا ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی بھی حکمران نے اپنی ذاتی جو ہے وہ دولت میں اضافہ کیا ہو آپ کو ایک مثال بھی نہیں ملے گی اس پر فتوہ دیں کیا اسلامی حکومت جو ہے وہ یہودیوں یسائیوں سے کردہ لے کر ملک سلا سکتی ہے کیا یہ کنجائش ہے ہمارے دین میں کیا سود کے لیے کنجائش نکل سکتی ہے وہ بھئی کرنے والی باتیں کریں نا میں خدا خاصتہ کوئی علماء اکرام کی تصحیق نہیں کر رہا لیکن یار علماء ایسو کا بھی تو ہمارے دین میں ہی ذکر ہے نا یہ کیا بات ہوئی کہ انسانی حقوق کا آپ کو خیال نہیں ہے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامرے ہے جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کیجئے سیاست کو ایک طرف رکھیں مہگائی نے جو لوگوں کا برا حال کر دیا ہے کون زمدارہ اس کا اور اس پر حکومرانوں کی شاہ خرچیاں فضول خرچیاں ان کی آپس میں بندر بانڈ سیاستدانوں کی اس پر فتوہ دیں نا کیا اسلامی ریاست ایسی ہوتی ہے کیا اسلامی ریاست میں حکومرانوں کو اجاشی کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس پر دیں فتوہ پھر ہم کہیں گے کہ آپ علماء حق ہے لیکن اس طریقے سے نہیں چلے گا کام کیا ملک آپ فتووں سے چلے گا ملک آئین اور قانون سے چلتے ہیں اور آئین قانون بھی انسانوں کا بنایا ہے وہ نہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں ان کے مطابقے اگر ملک چلے گا تو ترقی کرے گا ورنہ یہ ڈرامے باز گیا جی فلانے فتوہ دے دیا جی فلانے اوہ بھئی لوگ بوکے مر رہے ہیں حکمران آپ کے جو ہیں وہ یاشیاں کر رہے ہیں مال و دول و لوٹ گسوڑ کر وہ آپ باہر لے گئے ہیں اب نیب جو ہے ان کو کلین چٹ دے رہی ہے ان کی آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ہر آدمی جانتا ہے جھوٹ سننے کا مزہ پتہ کاباتا ہے جب انسان کو سچ پہلے سے معلوم ہو قوم کو سچ معلوم ہو چکا ہے آپ جتنا مرضی جھوٹ بولی جاؤں لوگ انجوائے تو کریں گے آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے اللہ حافظ